السلام علیکم میں ایک اسلام آباد کا شہری ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وار علیکم السلام جب بالکل آپ نے صحیح سنا ہے اور اس بار جو پاکستان بھر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں اسلام آباد این اے فورٹی سکس سے انشاءاللہ ایز اینڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کروں گا آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے ہم نے آپ کو پہلے کبھی سیاست میں نہیں دیکھا میرا نام محمد عثمان ہے اور میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں میری ایڈیوکیشن کی اگر مختصراً بات کی جائے تو وہ جیٹن فورٹ سے لے کر بہریہ یونیورسٹی اسلام آباد تک کا یہ ایک سفر تھا اور جہاں تک رہی بات سیاست میں کب سے آیا ہوں تو سیاست میں دو ہزار بائیس میں آ چکا تھا جب پہلا بلدیات الیکشن کینسل ہوا تھا یہاں پر اس میں ایزا چیئرمن کے کینڈیڈیٹ کے طور پر یہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا یہاں کی یونین کاؤنسل سے بٹ انفورچنیٹلی وہ الیکشن نہیں ہوئے آپ تو ازادانہ طور پر الیکشن کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو تو کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے کیا آپ ہمارے مسئلوں کو حل کر سکیں گے میں ہوں ایک اسلام آباد کا شہری جو بالکل ایزا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر یہاں سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں اور جہاں تک رہی بات کیا عوام کے ہم مسئلے حل کر سکتے ہیں ہم عوام سے سب سے پہلے بڑے وعدے نہیں کریں گے لیکن مختصر سی چیزوں پر ضرور بات کریں گے مختصر سی چیزیں ضرور دیکھیں گے بیسک مسائل کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عوام کا ایک ٹرسٹ ڈیویلپڈ ہو جو سیاست دانوں کی وجہ سے پاکستان بھر میں عوام کا ایک ٹرسٹ اور ان کا اعتماد ٹوٹا ہے اسے دوبارہ سے بحال کیا جا سکے ایک مسئلہ جو تقریباً ہر اسلام آباد میں رہنے والے شہری کو درپیش آتا ہے مائیں جب کپڑے دھونے لگتی ہیں تو پانی چلا جاتا ہے کیا آپ نے اس پانی کے مسئلے کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں آپ نے یہ جو سوال ہے میری ڈگری سے ہی ریلیٹڈ کر لی ہے میں نے بی ایس جیو فیزکس بحریہ یونیورسٹری اسلام آباد سے کیا ہے اور پانی کے مسئلے کے اوپر انشاءاللہ ہماری ڈگری کے لوگ بہتر جان سکتے ہیں عام عوام الناس سے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کافی حد تک ہم لوگ اسے جو بہتر کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ ہمیں دیکھیں گے ہم نے دیکھا کہ ہر سیاسی جماعت والا اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا کوئی کہہ رہا ہے کہ میں وہ کر دوں گا آپ کیا کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کو ووٹ دے دیا اور آپ جیت گئے تو آپ کیا کر دیں گے ہمارے لیے نمبر ایک چیز جو سب سے ضروری چیز سمجھی جاتی ہے شہتر سال ہو چکے ہیں پاکستان کو ازاد ہوئے اور اس شہتر سال میں یا تو ہم سندھیوں کی سیاست تک محدود رہ گئے یا پنجابیوں کی سیاست تک محدود رہ گئے یا پتھانوں کی یا بلوچیوں کی یا کشمیریوں کی یا گلگتیوں کی اس میں عوام کی بھی غلطی ہے اور سیاستدانوں کی بھی غلطی ہے سب سے پہلے پاکستان میں بسنے والے ہر ایک شہری کو ہر ایک فرد کو ایک پاکستانی کے بطور آگے آنا ہوگا یہ چیز ذہن سے نکالنی ہوگی کہ میں پتھان ہوں میں بلوچی ہوں انشاءاللہ آج اس چیز پر عوام کے سامنے وعدہ ہے اور کل کو یہ وعدہ انشاءاللہ پورا بھی کریں گے کہ ہم یہ چیز کو نہیں لے کر چلیں گے کہ کوئی بلوچی ہے یا پتھان ہے تو اس سے سپورٹ کیا جائے سب کو ایک برابر لے کے جایا جائے گا انصاف سب کے ساتھ برابری کے ساتھ کیا جائے گا آپ کا انتخابی نشان کیا ہے اگر میں الیکشن والے دن آپ کو ووٹ ڈالنے جاؤں تو میں کون سے نشان پر ٹھپا لگا ہوں جہاں تک رہی بات انتخابی نشان کی تو ایزا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جو الحمدللہ مجھے نشان ملا ہے وہ ہے پر انگلیش میں فیدر کا جاتا ہے اور اردو میں ہم اسے پر کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ لیں گے سمبل بیسیکلی ہمارے اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو اسی پر سے کلم بھی بنائی جاتی تھی کلم کے اوپر آپ کو یہ نظر آیا کرتا تھا یہ ایک امن کی نشانی ہے اس کے علاوہ علم کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سیاست کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے تو مجھے یہ نشان بہت زیادہ پسند آیا اور الحمدللہ اللہ کا اتنا مجھ پر کرم ہوا کہ یہ مجھے سمبل الارڈ کر دیا گیا ایک مسئلہ جو میں آپ سے پہلے پوچھنا بھول گیا تھا جو آج کل بہت زیادہ اسلام آباد میں پیش آ رہا ہے دو دن پہلے میرا ون ٹو فائف چوری ہو گیا اور مجھے پتا چلا کہ میرے محلے میں رہنے والے چار پانچ لوگوں کا اور بھی چوری ہو گیا تو کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے کیا آپ ہماری حلال کی گمائی سے خریدی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر سکیں گے بڑا اچھا سوال آپ نے یہ کی ہے لیکن ہمیں اس بارے میں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہئے کہ آخر چور چوری کرتا کیوں ہے کچھ لوگ کا پیش ہے نمبر ایک چیز کچھ لوگ مجبوری کے تحت کرتی ہیں آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ اگر حاکم وقت کے دور میں کوئی شخص بھوک پیاس کی وجہ سے چوری کرے تو وہ حساب حاکم وقت سے لیا جائے تو یہی چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ چوری کی وجہ کیا بن رہی ہے پیشہ بارانہ کام بھی کر رہے ہیں ہم اس چیز پر بلکل ڈیفینڈ نہیں کریں گے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے ایکشن بھی لیں گے اور نمبر سیکنڈ چیز جو مجبوری میں کر رہے ہیں ہمیں ان کی مجبوری سمجھ نہیں ہوگی ابھی آپ حالات دیکھ لیں پچھلے کوئی دو تین سال سے جو پاکستان بھر میں بلکہ پوری دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی ہے تو وہ چیز بھی ایک فیکٹر بن رہی ہے جب لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے تو ہمیں اس چیز کو بہتر کیسے کرنا ہے کہ ہمیں روزگار کم از کم لوگوں کو پروائیڈ کرنا ہوگا جس کے بعد جو پیشہ ورانہ چور تو نہیں ہے جو مجبوری کے تحت چور بنے ہیں تاکہ وہ اس راہ کو چھوڑیں اور وہ صحیح راہ اختیار کریں ہاں جو پیشہ ورانہ طور پر چوریاں کرتے ہیں انہیں حکومت کی یہ ذمہ داری بننی چاہیے کو تعلیم دی جائے تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی جائے ہم آپ کے منشور پر بات کرنے والے تھے کہ بات پوری نہیں ہوئی جو آپ ازادانہ طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں منشور کیا ہے بلکل صحیح کا بات ہماری چل ہی رہی تھی اور اس کے بعد ہم اگلے سوال کے جانب چلے گئے تھے سب سے پہلے تو یہی بات کی تھی کہ 76 سالوں سے ہم ایک قوم نہیں بن پائے انشاءاللہ ہمیں ایک قوم بننا ہے انصاف کے ساتھ چلنا ہے تعلیم پر ہم لوگ کافی زیادہ انشاءاللہ توجہ دیں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہے علیمی اداروں کو بھی بہتر کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد ہمارے ہسپیٹلز کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں وہاں پر ضروریات کہ جتنے بھی علاج کے لیے ٹیس وغیرہ ہوں ہم پاکستان میں ہسپتالوں کی بات کریں تو غریب بندے کے لیے علاج کروانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہسپتالوں کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا اور کم از کم جو بنیادی مسائل ہمیں درپیش ہیں یا بنیادی طور پر کومن بیماری ہیں ان کے علاج معالجے کو بہتر کرنا ہوگا عدویات کی کوالٹی کو بھی بہتر کرنا ہوگا غریب ہیں ان کو عدویات مفت فرام کرنی ہوگی تو اس چیز کے اوپر بھی انشاءاللہ فوکس ہوگا عدل عدل بہت زیادہ ضروری ہے زمین پر عدل نہ کیا جائے تو زمین اپنے خزانے روک لیتی ہے اور یہ اللہ کے صرف حکم سے ہوتا ہے اور انشاءاللہ عدل قائم کرنا ایک مقصد ہے انصاف کے ساتھ چلنا ظلم کے ہمیشہ خلاف کھڑے رہنا اور ظالم کی حمایت نہ کرنا یہ چند ایک چیزیں تھی جو آپ کے سامنے کہیں ہیں کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن بڑے بڑے اگر وعدے کریں گے تو پھر باقیوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا وعدہ کر کے نہ پورا کرنا یہ شاید ایک غلط چیز ہے اور انشاءاللہ بطور عام مسلمان ہونے کے ناتے ان چیزوں پر ہم مدے نظر رکھتے ہوئے غور و فکر بھی کریں گے کام بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس میں ہمیں پورے پاکستان بھر سے لوگوں کی سپورٹ درکار ہے آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں بالخصوص اسلام آباد این اے فورٹی سکس میں جتنے بھی رہائشیاں چاہے وہ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے لیکن ان سے یہ ضرور کہوں گا اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں آپ کو اللہ کی طرف سے عقل عطا کی گئی ہے اس عقل کو استعمال کریں جہالت میں بالکل مد ڈوب جائیں اور بہترین سے بہترین لوگوں کو آگے لائیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جا سکے اور ایک اور چیز لاس بات کروں گا انٹرویو کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے لاس بات وہ یہ ہے کہ اگر سیاستدان آج بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہمارے دور میں ہم یہ کر دیں گے پان سال میں ہم لوگ پاکستان کے کرزیں معاف کروا دیں گے یہ سب آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں بظاہران پاکستان کی اکنومیکلی جو سیچوائشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے اور کم از کم اسے پان سات سال سے لے کے دس سال تک لگیں گے پھر جا کے کچھ ہم بہتری کی طرف آ سکتے ہیں مشکل وقت ضرور ہے اگر مشکل یہاں پر برداش کر لیں گے تو آگے کے لیے آسانی ہوگی اگر نہیں کریں گے ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ایک دن بہت بڑا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے کہ جس کے بعد ہم لوگ پشتائیں اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اب یار کاش تب ایسا نہ کیا ہوتا دیکھیں پھر کاش وغیرہ نہیں رہتا پھر صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ معاملہ ہو چکا ہوتا ہے تو آج وقت ہے آج پوری قوم کے پاس وقت ہے سوچئے سمجھئے بہترین لوگوں کو لے کے آئیں اور لاس چیز یہاں پر کہتا چلوں پورے پاکستان بھر سے جو جو اماندار اچھے لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہیں ووٹ لازمی دیجئے گا اور آپ کا ایک ووٹ انشاءاللہ کافی سپورٹ انہیں کر سکتا ہے کافی حوصلہ دے سکتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کی معیشت اور معاملات بہتر ہو جائیں گے آپ نے تو کمال کر دیا میں اسلامباد کا سٹیزن ہوں اور آپ کی باتیں سن کر میں امپریس ہو گیا ووٹ تو اس دفعہ میں آپ کو ہی دوں گا ٹھپا تو اس دفعہ میں پر پہ ہی لگاؤں گا موسیقی